اسلام علیکم دوستو جسٹس کازی فائزیسا نے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی باریک واردات ناکام بنا دی ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی ریٹائیمنٹ کو اب تین ماہ رہ گئے ہیں لیکن اس تین ماہ سے پہلے انہوں نے ایک آخری واردات کرنے کی کوشش کی اور اس واردات کے تحت انہوں نے جی ایچ کیو اور سپریم کورٹ کو آمنے سامنے لانے کی کوشش کی ساتھ ساتھ جو آنے والے چیف جسٹس ہیں یعنی جسٹس کازی فائزیسا جن کا اب نوٹفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے سترہ ستمبر کے بعد وہ چیف جسٹس پاکستان ہوں گے اور غیر معمولی طور پہ تین ماہینے پہلے جسٹس کازی فائزیسا کا ایک چیف جسٹس کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اب چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے باریک واردات یہ کی کہ انہوں نے جو جنرل آسمونیر کا فیصلہ ہے کہ نو میں کو جو بلوائی ملوث تھے فوجی تنصیبات پہ حملہ کرنے میں ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں کیا جائے گا اب چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے اس روز نو رکنی بینچ بنایا جس روز جسٹس کازی فائزیسا کا بطور چیف جسٹس ایک نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا دلچسپ بات یہ ہے کہ جسٹس کازی فائزیسا وہ جج ہیں جنہیں پچھلے دو سال میں لارجر بینچ یا اہم جو معاملہ ہوتا تھا اس میں چیف جسٹس عمرتہ بندیال نہ اپنے ساتھ بٹھاتے تھے نہ ہی کسی بینچ کا حصہ بناتے تھے کیونکہ جو جسٹس عمرتہ بندیال ہیں ان کے بعد جو دوسرے نمبر پہ سینئر ترین جج تھے یعنی وہ جسٹس کازی فائزیسا تھے ان کے بعد تیسرے نمبر پہ جو جسٹس تھے وہ جسٹس تارک مسعود تھے لہٰذا چیف جسٹس کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ان دونوں سینئر ججز کو ان بینچس سے الگ رکھا جائے ان کو دور رکھا جائے ان کو اہم معاملات میں شامل نہ کیا جائے لیکن اب جب ملٹری کورٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں مختلف درخواستیں آئیں عمران خان نے ملٹری کورٹ کے حوالے سے حامد خان کے ذریعے ایک درخواست دائر کی پھر اعتزاز احسن صاحب نے ایک درخواست دائر کر دی پھر جواد ایس خواجہ صابق چیف جسٹس نے ایک درخواست دائر کر دی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ گزشتہ دنوں باقاعدہ اعتزاز احسن و لطیف خوصہ نے جا کے چیف جسٹس سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں چیف جسٹس کو بتایا گیا کہ فوری طور پر یعنی قومی معاملہ ہے اہم معاملہ ہے لہٰذا یہ جو درخواستیں ملٹری کورٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہیں ان کو مقرر کر دیا جائے چیف جسٹس نے اچانک ایک نور اکنی بینچ بنا دیا اور اس نور اکنی بینچ میں پانچ کے قریب ایسے ججز تھے جن کا شمار کیا جاتا ہے کہ وہ چیف جسٹس کے کیمپ کے ہیں جبکہ چار ایسے ججز کو شامل کیا گیا جن کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے وہ آئین پسند ججز ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسا کے دھڑے کے ججز ہیں اب جب دلچسپ بات یہ ہوئی جب اس نور اکنی بینچ نے سمات شروع کی تو اس سمات کے دوران جو جسٹس قاضی فائز عیسا تھے انہوں نے بڑا جھٹکہ دیا اعتزاز عیسن کو چیف جسٹس کو عمران خان کو لطیف کوسا کو اور تمام جتنے بھی لوگ سپریم کورڈ کے اندر موجود تھے جسٹس قاضی فائز عیسا نے جب خطاب کیا جب اپنی بات کی تو تمام لوگ جو ہے وہ ایک جھٹکہ آ گیا تمام لوگ پریشان ہو گئے جو آنے والا چیف جسٹس ہے جس کا نوٹفیکیشن جاری ہو چکا ہے وہ آخر یہ کس طرح کا اب بات کر رہا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ جو کھیل چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے کھیلا تھا جو چال چلی تھی وہ کہتے ہیں نیلے پہ دھیلا تو پھر جسٹس قاضی فائز عیسا نے وہی نیلے پہ دھیلا کیا ہے ہوا یہ معاملہ کہ جسٹس قاضی فائز عیسا نے جب یہ سمات شروع ہوئی تو کہا کہ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں گفتگو کرنا چاہتا ہوں جسٹس قاضی فائز عیسا نے اپنی گفتگو کی اور جسٹس قاضی فائز عیسا نے بڑے شاترانہ طریقے سے یعنی ایک طرف جو چیف جسٹس ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ صرف چالاک ہے وہ صرف چالے چل سکتا ہے عمران نیازی سمجھتا ہے وہ صرف چالاک ہے وہ صرف چالے چل سکتا ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسا اور آرمی چیف جنرل آسمونیر کو وہ آمنے سامنے کھڑا کر دے گا اور جو عمران نیازی ہے جس کا مقصد ہے کہ ڈیوائیڈن رول یعنی تقسیم کیا جائے انتشار پھیلائے جائے اور اپنے مقاصد حاصل کیے جائیں اور جو عدم استحقام پاکستان میں برپا ہے اس کو آگے بڑھایا جائے وہ جو چال چلی گئی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دوستو اس خطاب کے بعد اس کو ناکام بنا دیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خطاب میں کہا کہ جو حکومت ہے اس نے ایک بل پاس کیا تھا اور اس بل کے تحت جو سپریم کورٹ پروسیجر بل تھا اس کے تحت جو سینئر ترین ججز تھے یعنی تین سینئر ترین ججز تھے بشمول چیف جسٹس ان کے بعد جو دو سینئر ججز تھے انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ بینج کی تشکیل جو ہوگی وہ کیسے ہوگی اب چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے جب یہ بل پاس کیا گیا تھا انہوں نے پانچ رکنی بینج بنا کے وہ جو بل تھا اس کو کیلی جے ہولڈ کر دیا تھا اس کو روک دیا تھا اس پر عمل درامت کو روک دیا تھا جب تک کہ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اب جسٹس قاضی فائزیسہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ میں اس بینج میں شامل نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بل پاس کیا گیا تھا جس کے تحت بینجز بننے تھے جس کے تحت اپیلوں کی سمات ہونی تھی وہ زیرے سمات ہے سپریم کورٹ میں اور اس بینج کا میں حصہ بھی نہیں ہوں لہٰذا میں اس معاملے کی اس وقت تک سمات نہیں کر سکتا جب تک سپریم کورٹ پروسیجر بل جو ہے اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا اب دلچسپ بات یہ ہے اس بینج کی تشکیل کے بعد گمان یہ کیا جا رہا تھا کہ چیف جسٹس نے جو کارڈ کھیلا ہے وہ کارڈ انہوں نے اس طرح کھیلا ہے کہ جسٹس قاضی فائزیسہ کو مشکل میں ڈال دیا جائے جسٹس قاضی فائزیسہ کی اس طرح کی صورتحال بنا دی جائے کہ انہیں یا تو ملٹری کورٹ کے حق میں فیصلہ کرنا پڑے یا مخالفت میں فیصلہ کرنا پڑے اگر وہ حق میں فیصلہ کرتے ہیں تو پھر تنقید کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے تحریک انصاف کی جانب سے دیگر جو انسان حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ شورڈ ڈالیں گی وہ اس پر تنقید کریں گے اور جسٹس قاضی فائزیسہ چیف جسٹس کا عوضہ سنبھالنے سے پہلے ہی متنازہ ہو جائیں گے اور اگر وہ ملٹری کورٹ کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں تو وہ جو جی ایچ کیو ہے جو آرمی ہے جو فوج ہے جو جنرل آسے منیر ہے وہ جو قاضی فائزیسہ ہیں ان کے خلاف آ جائیں گے لہٰذا چیف جسٹس عمرتہ بندیال امران خان اعتزاز حسن لطیف کوسا نے بڑی دیکھ بال کے بڑی جو کہہ لی جے چلاکی سے یہ چال چلی تھی لیکن جسٹس قاضی فائزیسہ نے اب اس کو ناکام بنا دیا ہے جب جسٹس قاضی فائزیسہ نے خطاب کیا اپنے جو خیالات تھے وہ رکھے سپریم کورٹ میں ان کے ساتھ جو دوسرے نمبر پہ سینئر ترین جج ہیں جسٹس قاضی فائزیسہ کے بعد جسٹس تارک مسود انہوں نے خطاب کیا انہوں نے اپنی بات کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت سوچا جسٹس قاضی فائزیس لیکن اس بینچ کا اس وقت تک میں حصہ نہیں رہ سکتا جب تک وہ جو قانون ہے سپریم کورٹ پروسیجر بل اس پر فیصلہ نہیں کیا جاتا لہٰذا جسٹس تارک مسود نے بھی ان کی حمایت کی اور یہ جو ناورپنی بینچ تھا یہ کھڑا ہو گیا اس نے جو ہے وہ یہ ناورپنی بینچ جو تھا وہ ٹوڑ گیا کہہ لیجے اب چیف جسٹس نے کوئی نیا بینچ بنانا ہے اس کی جو ہے وہ پھر سماعت کرے گا یہ جو ملیٹری کورٹ ہے لیکن جو چیف جسٹس عمرتہ بندیال ہے دوستو میرا گمان یہ ہے کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال اس معاملے کو اب لٹکائیں گے کیونکہ ان کی جو پوری پلاننگ تھی اس میں تھا کہ جسٹس قاضی فائزیسہ کو گیرنا ہے جسٹس قاضی فائزیسہ کو متنازہ بنانا ہے اور ملیٹری کے آگے آلکے انہیں کھڑا کر دینا ہے وہ جو چال تھی اب لگتا یہ ہے بظائر کہ اسے جو جسٹس قاضی فائزیسہ تھے انہوں نے اسے ناکام بنا دیا ہے اب اس کا جو تحریری فیصلہ آئے گا اس میں کیا کچھ لکھا جاتا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ دوستوں کے سامنے رکھوں گا ایک اور جو بڑی خبر ہے جہاں پہ عمران نیازی یہ سیاسی چالے چل رہا ہے اور اپنی جو سیاسی بقا ہے اس کی آخری جنگ لڑا ہے وہاں پہ اب دوستو جہاں تحریک انصاف میں بغاوتیں ہو رہی تھیں اب پرویس کھٹک کھل کر سامنے آگئے ہیں پرویس کھٹک وہ شخص ہے جو خیبر پختنخواہ میں بقاعدہ عمران نیازی کے لیے وزیرعالہ تھا اور دوسری بار جو حکومت ملی خیبر پختنخواہ میں اس کا جو کری� ہو جاتا ہے لیکن اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ پرویس کھٹک نے جو تحریک انصاف تھی اس سے تو علیدگی کا اعلان نہیں کیا تھا لیکن اس نے پارٹی عوضوں سے علیدگی کا اعلان کر دیا تھا اب تحریک انصاف کی جانب سے پرویس کھٹک کو ایک شو کورس نوٹس جاری کیا گیا ہے اور اس نوٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ پرویس کھٹک صاحب تحریک انصاف خیبر پختنخواہ کے اندر ایک نیا گروپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مختلف جو ایمین ایز اور ایم پی ہیں ان سے رابطے کر رہے ہیں اور ان انہیں ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ پرویس کھٹک کے ساتھ ایک نئے گروپ میں شامل ہو جائیں پرویس کھٹک کے بارے میں یہ خبریں آتی رہی تھی کہ شاید ممکن ہے کہ وہ جانگی ترین کے ساتھ جو تحریک استحقام پارٹی بنائی گئی ہے استحقام پارٹی اس میں وہ شامل ہو جائیں گے لیکن اب تک پرویس کھٹک کا اس طرح کا کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا لیکن اب جو یہ خبر سامنے آئی ہے اور اس کے بعد جو پرویس کھٹک کا ردعمل سامنے آیا ہے اس سے دوستو واضح ہو گ گیا ہے کہ پرویس کھٹک اور جو عمران خان کے رستے ہیں اب وہ آگے نہیں بڑھ سکتے وہ جدا ہو چکے ہیں باقاعدہ پرویس کھٹک کی جانب سے جو مبینہ طور پر بیان سامنے آیا اس کے مطابق جب یہ شوک آس نوٹس جاری کیا گیا پرویس کھٹک نے کہا جو عمران نیازی ہے اس کی جو سیاست ہے میں اس سے پہلے سے سیاست کر رہا ہوں یعنی اس سے پرانا سیاستدان ہوں اور جو عمران نیازی ہے وہ اس نے مجھے وزیر دفاع بنایا تھا جھوٹ کا دفاع نہیں بنایا تھا میں وزی عمران نیازی جو جس طرح سیاست کر رہا ہے اس طرح کی سیاست اب نہیں کی جاتا سکتی پرویس کھٹک سے متعلق یہ بیان مبینہ طور پر سامنے آیا کہ جو عمران نیازی کی اب سیاست ہے وہ چند دن کی مہمان ہے یعنی چند دنوں میں اس کی سیاست اب ختم ہونے والی ہے کیونکہ جس طرح عمران نیازی نے جو جو جھوٹ اور جو جو گناہ اور جو جو انتشار پھیلایا ہے اس کا اب جب کڑا اعتصاب ہوگا تو عمران نیازی کہیں مو دکھانے کے لائک نہیں رہے گا سیاست کرنے کے لائک نہیں رہے گا یہ پرویس کھٹک کہہ رہا ہے وہ پرویس کھٹک جو عمران نیازی کے بہت قریب تھا اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تھا اسٹیبلشمنٹ سے جو تعلقات کے اور جو معاملات تیہ کرنے ہوتے تھے اس میں پرویس کھٹک اہم کھلاڑی ہوتا تھا اور گزشتہ دنوں یہ خبر آئی تھی کہ بقاعدہ عمران نیازی نے مختلف جو ایجنسی کے لوگ تھے ان کے پاس اسد کیسر اور پرویس کھٹک کو بھیجا تھا کہ معاملات کو تیہ کیا جائے اور اس کے بعد پرویس کھٹک نے ا جس میں انہوں نے پارٹی سے جو ہے وہ اپنے آپ کو الگ کر دیا تھا پارٹی عودوں سے اب دیکھنا ہے پرویس کھٹک کب منظر عام پر آتے ہیں نیا کوئی اعلان کرتے ہیں نئی پارٹی کا اعلان کرتے ہیں جو بھی معاملات ہوں گے میں آپ دوستوں کے سامنے رکھوں گا ابھی تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سیاسی معاملات میں اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ گھنٹی کا نشانہ اس کو لازمی دبائیے فیس بوک پہ دیکھنے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات